دلی میں لال کلہ بنانے کے پیچھے کیا وجہ تھی مغل بادساہ ساجہ کی اس سمیں ان کے رازدانی آگرہ ہوا کرتی تھی لیکن ساجہ رازدانی دلی کو بنانا چاہتا تھا اس لئے ساجہ نے سولہ سالتش میں لال کلہ کا نرمان شروع کرویا تھا جو سولہ سالتالش میں بن کر تیار ہوا تھا اسے پوری طرح بننے میں دس سال کا سمیں لگ گیا تھا سانو سوکت کے ساتھ ساجہ نے سن سولہ سالتالش میں آگرہ کی بجائے دلی کو رازدانی بنایا کنٹو اس نے کبھی آگرہ کی اپیچھ نہیں کی تھی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دلی ہندوستان کے دل میں بستا ہے دلی کو چھتریوں نے جیتا ہے دلی کو بھارتیا مہاکاو ماں بھارت کے پراشن اندر پرست کی رازدانی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور ورس دوہجار سات میں لال قلعہ کو یونسکو نے وصف درور کی سوچے میں سامل کر لیا تھا ساجہ نے اس قلعے کو دلی کے کے اندر میں یمونہ ندی کے پاس بنوایا ہے آپ کو یہ جان کا رہرانی ہوگی کہ لال قلعہ کا اصلی نام قلعہ مبارک ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ لال قلعہ کو بنانے کے لیے لال اور بلو افتر کو استعمال کیا گیا تھا جس کے چلتے اس کا نام لال قلعہ پڑا تھا کہا جاتا ہے کہ ساجہ نے جنت کی کلپنا کرتے ہوئے لال قلعہ کے اندر کچھ ایسے بھاگوں کا نرمان کروایا تھا جسے انگریجوں نے توڑ دیا اس کے اندر دیوان خاص کوئی سورگ سے کم نہیں ہے اس سامنے میں امیر خوشترو کی ایک لائن بھی لکھی ہوئی ہے دھرتی پر کہیں سورگ ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے اس طرح لکھی ہوئی جو کی میں آپ کو آگے چل کر دکھانے والا ہوں اس کے لئے میں دو گیٹ ہیں ایک تو ہے لاہور گیٹ اور دوسرا ہے دلی گیٹ لیکن پبلک کے لئے پریش دوار لاہور گیٹ ہی ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہی ہے لاہور گیٹ اس چمانے میں تین جگہ راجنطک روپ سے بہت زیادہ مہتو رکھتے تھی آگرہ دلی اور لاہور لاہور جو کیا پاکستان میں پڑتا ہے اس دروازے کا پھش لاہور کی طرح پیش لئے اسے لاہور گیٹ کہتے ہیں یہ کلا 322 ورش پرانہ ہے یہ جو آپ سامنے لال پھتر دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا راجستان سے لائے گیا تھا اس کے پریش دوار جے پر ایک چھوٹی شیطو پرکی ہوئی ہے اور اس دروازے کے اوپر دونوں طرف چھوٹی شیطو پرکی ہوئی ہے جو بہت سنتر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مغلوں کا ساسن ختم ہونے کے بعد بریٹس والے ساسن کرنے کے لئے آگئے تھے جو سنترہ کے لئے لڑائی لڑی گئی تھی وہ سب سے پہلے 1857 میں لڑی گئی تھی اور ہمیں آجادی 1947 میں ملی تھی مطلب 90 سالوں کے بعد ہمیں آجادی ملی تھی اور 90 سالوں تک کلا بریٹس سینہ کے عدین تھا اور اب اسے ورلڈ ہیریٹیج میں سامل کر لیا گیا ہے اور یہ سامنے جو آپ باجار دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مینہ باجار جو کی دلی کا واسطک مینہ باجار ہے جو کی ساجہ نے اپنی رانیوں کے لئے بنوایا تھا باجار کے سمیں میں اس سمیں مہلائے ہی آ جا سکتی تھی پر اب ایسا نہیں ہے یہ باجار 322 ورس پرانا ہے ڈھکا ہوا راستہ جو دیکھ رہے ہیں جس کے دونوں طرف دو منجل مہرابدار کچھوں کی سرنکلہ ہے پر ایک طرف 32 کچھ ہیں جو آج بھی دکانوں کی روپ میں پریوکت ہوتے ہیں ساجہ کے کال میں اپری اور نجلی دونوں منجلوں میں دکانیں تھی اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسے دیوان اے آم کہا جاتا ہے دیوان اے آم آم ناغریکوں کا ککچھ ہے جہاں ساجہ 1668 سوی سے 1668 سوی تک آم جنتہ سے ملاقات اے ام ان کی شکایتیں سنتے تھے سامنے کیا راغن سوی تک آم جنتے تھے سامنے کیا راغن سوی تک آم جنتے تھے سامنے کیا راغن سے سامنے کیا راغن سے جڑا ہوا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ممتاج محل کی اور چلتے ہیں یہ جو آپ محل دیکھ رہے ہیں یہ ہے ممتاج محل جو یمنا نادی کے سامنے استیت ہے چھے مک محلوں میں سے یہ ایک ہے اس محل کے دیوارے اور کھمبوں کے نچلے آدھے اس سے میں سپید سنگ منمر کا استعمال کیا گیا تھا اس میں چھے پارٹمنٹ ہیں جو مہرابدار کھمبوں سے ویباجت ہیں اور مول روپ سے اندرونی اس سے پر پھولو کی سجاوٹ کی گئی تھی انگریجو دوارہ کے لئے پر کبجہ کرنے کے بعد اس کا استعمال جیل سویر کے روپ میں کیا گیا تھا جس سے اس کی شططی بہت خراب ہو گئی تھی اب ہم چلتے ہیں رنگ محل کی طرف رنگ محل مول روپ سے سائی حرم کا حصہ تھا یہ ہے محل بے حصہ تھا جہاں سائی پریوار کی محلہ آرام کر سکتی تھی سا جا کے ساسن کے دوران اس پلیس کو پیلیس اوپ ڈشٹنگسن کے نام سے جانا جاتا تھا اٹھارہ سو ستہون میں انگریجو دوارہ اس کے لئے پر کبجہ کرنے کے بعد رنگ محل کا استعمال تھوڑے سمیں کے لئے میں سول کے روپ میں کیا گیا تھا اور یہ آپ جو وارٹر چینل دیکھ رہے ہیں اس سمیں میں یہ یمنا ندی کے پانی سے کنکٹ تھے اس محل کے جشٹ پیچھے یمنا ندی ہے جب یمنا ندی کے میں پانی بہتا تھا تو اس وارٹر چینل سے پانی آتا تھا جو پورے محل کو گرمیوں کے دنوں میں تھنڈا رکھتا تھا اس جمعانے میں ان سارے محلوں میں سونا چاندی ہیرے جوارات جڑے ہوئی تھے اور رنگ محل کے جشٹ باد جو بلڈنگ ہے یہ اس سمیں میں راجہ کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا یہ چار کمروں کا ایک سیٹ ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کے لئے کا سب سے خاص محل جو کہ دیوانے خاص ہے خاص کا مطلب ایمپورٹینٹ ایمپورٹینٹ لوگوں سے ملنا جیسے کہ منتری اور وی آئی پی سے ملنا یہ بیک اچھا ہے جہاں مغل سمرات سازہ سولے سالتالی سسوی میں درباریوں اور راج کی عثیتیوں کا سواگت کرتے تھے اسے سائی محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں ایک آیتاکار کیندریا ککچھ ہے جو سنگمر مرکے خمبوں سے اٹھنے والے مہرابوں کی ایک سرنکلا سے گرہ ہوا ہے خمبوں کے نچلے حصے میں پھولوں کی ڈیجائنیں بنی ہوئی ہے جبکہ اپرے اسے کو رنگا گیا ہے اور ان پر سونے کا پانی چھنڈا ہوا ہے چھت جو مول روپ سے سونے چاندی سے جڑی ہوئی تھی اس مہل کے بیچوں بیچ سامنے کی اور میور سنگاسن تھا جس پر مغلباد سا ساجہ بیٹھے کرتے تھے آپ سوچ رہے ہوں گے کی اس سنگاسن کا نام میور سنگاسن کیوں تھا کیونکہ اس میں پچھلے حصے میں دو ناشتے ہوئے مور دکھائے گئے ہیں سترہ سو انتالیس کے آکرمن کے دوران ایران کے سمرات نادیرسہ نے میور سنگاسن کو نوٹ کر ایران لے گیا تھا اور اس میور سنگاسن تکتے تاؤ سے کوئی نور ہیرے کو جڑوایا گیا تھا اس میں اسی کو بھی نادیرسہ اپنے ساتھ لے گیا تھا کوئی نور کا ارث آبا یا روشنی کا پروت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گول کنڈا کی کان سے نکالا گیا تھا اور ایک اور سب سے خاص بات اس میںل کے اتری وید اچھن دیوار کے کونوں کے مہرابوں کے اوپر کناروں سے نیچے امیر کسٹروں کی نظم انکیت ہے کہ دھرتی پر کہیں سورگ ہے تو یہی ہیں یہی ہیں یہی ہیں اور یہ آمنے سامنے ایک جیسی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے ساون اور دوسری کا نام ہے بادو برسات کے موسم میں یہاں لوگ بیٹھ کر برسات کا مزہ لیا کرتے تھے ایک طرف مہیلائے بیٹھتے تھے اور دوسری طرف پروس بیٹھتے تھے اور یہ بیچ میں جو لال مہل بنا ہوا ہے اس کا نام ہے جپر مہل آخر مکل بادشا بادور سا جپر تھا جس نے اسے بنوائے تھا بادور سا جپر کو 877 میں انگری جو نے ڈلی سے بندی بنا لیا تھا بندی بنا بھارتیہ ڈاک پتر لیکن ایک ایسا ماجدہ میں جو مہتما گاندی نے ویبین وشیہ اور مددوں پر اپنی بھاؤنا کو ویکت کرنے کے لیے چنا 26 جنواری 1950 کو بھارتیہ سویدان لاغ ہوا تھا بھارتیہ گن تنتر کے سون جنٹی کی سمروں کے احسر پر ڈاک ویباگ نے 26 جنواری 2000 کو مہتما گاندی جی کو سردان جلی کے روپ میں ڈاک ٹکٹ سمر پت کیا تھا مجھ بیٹی ہو Oho ڈاک이 پت کیا تھا ڈاک исследایوں کو مolisڈاک چاکی ایک جی پت کیا 돌 ٹکٹ کو مخصورت کو بنید ڈاکی پت کیا ڈاکی موسیقی